سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ تربیت کے حوالے سے بات یہ ہوئی تھی کہ ہزبنڈز کو بھی وائفز کو بھی ایک اہم چیز کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ ہیں کپڑوں کے حوالے سے کہ وائف بیوی گھر میں اچھے کپڑے پہن کے رکھے باسیوں کی طرح نوکرانیوں کی طرح نہ رہے ہزبنڈز کو بھی چاہیے شوہروں کو بھی چاہیے کہ گھر میں اچھے کپڑے پہن کے رکھے اپنا ہلیہ اچھا بنا کر رکھے جس طرح ایک خاتون کو حق ہے کہ اس کا شوہر اچھا بن کے رکھے اسی طرح ایک شوہر کا بھی حق ہے کہ اس کی خاتون اس کی وائف اچھی بن کر رہے خوبصورت بن کر ہمیشہ رہے اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو کہ ایک خصوصیت بیان ہوتی ہے مرد اور عورت کے حوالے سے کہ عموماً جنرلی یہ کوالٹی یہ خصوصیت اس سے گفلت بڑھتی جاتی ہے وہ کیا ہے البتہ یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے پہلے میں یہاں ایک اور پوائنٹ بتا دوں ایک مقدمے کے طور پر وہ ایک شکایت ہے جو نورملی بلکہ شکایت بھی نہیں کہیں گے اس کو اعتراف کہیں گے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گلتیوں پر اعتراف کرتے ہیں کہ یہ گلتی ہم سے ہوتی ہے لیکن اب کیا کریں کہ ہم اس گلتی سے بچیں اب بہت ساری لیڈیز اور خواتین یہ کہتی ہیں کہ پہلے ہم ایسے نہیں تھے پہلے شادی کے شروع کے جو سال تھے اس میں ہم بہت ہی اچھا بن کر رہتے تھے اپنے شوہروں کے لیے اور ہر چیز کا ہم خیال لگتے تھے جو مثلا وہ یہ کہتی ہیں کہ جو میرے شوہر کا پسند ہوتا ہے میں اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو رکھتی ہوں لیکن اب میں ایسی نہیں ہوں اب میں زیادہ پرواہ نہیں کرتی کیوں اس کا جواب شہید متحری رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک خوبصورت تعبیر کے ساتھ بیان فرماتے ہیں وہ کیا وہ یہ کہ خواتین کی خصوصیت یہ ہے کہ خواتین جزئیات کو دیکھتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتی ہیں اور مردوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کہ وہ کلی چیزوں کو دیکھتے ہیں جنرل چیزوں کو دیکھتے ہیں موٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں پس یہاں سے ہمیں یہاں پر جو نکتہ ملتا ہے وہ یہ کہ خواتین جز نگر ہیں اور مرد حضرات کیا ہے کل نگر ہیں مرد حضرات کلی چیزوں کو دیکھتے ہیں موٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے میں اس وقت بیٹھا ہوں کیمرہ کے سامنے اب اگر لیڈیز سے یہ میں سوال پوچھوں کہ مثال کے طور پر یہ سیشن ختم ہوتا ہے میں والسلام علیکم کہہ دیتا ہوں اور آپ بھی اپنا یوٹیوب بند کر کے کوئی آپ سے پوچھے کہ آغا صاحب نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے کس کلر کا ابا اور کبا پہنا ہوا تھا انہوں نے تو سیونٹی پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ جو خواتین ہوں گی وہ صحیح جواب دیں گی وہ درست جواب دیں گی لیکن اگر یہی سوال میں میل اور مردوں سے پوچھوں یا کوئی مردوں سے پوچھے کہ ہاج آغا نے مثلا مولانا صاحب نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اکثر کو جواب معلوم نہیں ہوگا کیا وجہ ہے کیونکہ خواتین جز نگر ہے چھوار چھوٹی چیز پر توجہ رکھتی ہیں اچھا اس نے یہ کپڑے پہنے اس نے یہ کلر کا کپڑا پہنا ہوا ہے شادیوں میں نارملی آپ دیکھیں یا کسی فنکشن میں جب خواتین جاتی ہیں تو جب واپس گھر آتی تو اپنے ہزبن کو کہتی ہیں مثلا کہ اس نے یہ پہنا ہوا تھا اس نے وہ پہنا ہوا تھا ٹھیک ہزبنز ہزبنز کو اصلا توجہ نہیں ہوتی ہزبنز موٹی چیزیں دیتے ہیں مثلا ہزبنز کیا کہیں گے ہزبنز یہ کہیں گے کہ ہماری توجہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہم مولانا صاحب کی بات پر زیادہ توجہ کر رہے ہیں وہ بات کیا کر رہے ہیں ٹھیک پس خواتین جز نگر ہوتی ہیں اور مرد حضرات کل نگر ہوتے ہیں اب یہاں پر پرابلم کیا ہے پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ چونکہ اس خصوصیت سے گفلت بڑھتی جاتی ہیں چونکہ ہزبنز کو نہیں معلوم کہ خواتین جزئیات کی طرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ کرتی ہیں اور چونکہ خواتین کو نہیں معلوم کہ ہزبنز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ کل نگر ہوتے ہیں موٹی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں البدا موٹی چیزوں سے مراد موٹا پر نہیں ہیں یعنی کلی چیزیں چھوٹی چیزیں نہیں اب میں اس کی مثال بھی آپ کو دوں گا تو چونکہ گفلت ہوتی ہے تو لہٰذا آپ دیکھیں ریلیشنشپ کے اندر ماریج ریلیشنشپ کے اندر وہ صحیح کنیکشن قائم نہیں ہوتا صحیح اب یہاں پر ایک اور بہن باپ کو بات بتا دوں ہوئیے کہ دیکھیں بہت ساری خواتین یہ بھی کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارے ہزبنز جو ہیں وہ زیادہ توجہ نہیں کرتے زیادہ محبت نہیں کرتے ہم سے شادی کے شروع میں شروع کے سالوں میں بہتری محبت سے پیش آتے تھے لیکن اب تو اصلاً ان کی توجہ نہیں ہے یہاں پر دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں پھر میں مثال پہ آوں گا پہلی وجہ یہ ہے کہ میری بہنیں آپ یہ میری بات سمجھیں کہ وہ مرد ہیں یہ جو آپ کہتی ہیں کہ مثلاً مرد حضرات اور اس پر باکشی شوہر توجہ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد ہیں پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ مرد ہیں یعنی مرد کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جب تک آپ ان خصوصیات کو نہیں سمجھیں گی تب تک آپ اپنے شوہر سے جلب توجہ نہیں کر سکتی ہیں سیکنڈ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو مرد ہے سیکنڈ ان کو اصلاً مردوں کو شوہروں کو توجہ ہی نہیں دلائی گئی ہے کہ آپ کو اپنی خاتون سے پیش آنے کے اعتبار سے جو رویہ اپنانا چاہیے جو مختلف رویہ اپنانے چاہیے جو محبت کی جو مہارتیں ہیں جو سکلز ہیں ان کو ٹریننگ ہی نہیں دی گئی البتہ خواتین بھی ایسی ہیں خواتین کو بھی آپ دیکھیں لیڈیز کو بھی ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ آپ کو مردوں سے مثلاً محبت کس طرح کرنی ہے آئیں گے اس کی طرف ہم بات کریں گے اب میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دوں اس مثال پہ البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ بات بلکل غلط ہے بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ چونکہ ہمارے شوہر ہماری طرف توجہ نہیں کرتے پس وہ ہم سے محبت بھی نہیں کرتے نہیں ایسا نہیں ہے اگر کوئی ایسا سوچے تو یہ بلکل غلط ہے یہ نادرست سوچے ایسا نہیں ہے شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کو ٹریننگ نہیں ہے اس کی تربیت نہیں کی گئی اس بچارے کی کہ کس طرح مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے مختلف اعتبار سے مختلف رویشوں سے میتھٹس سے اس کی میں سادہ آپ کو مثال دوں مثال کیا ہے مثلا ایک وائف ہے اس نے گھر میں ڈینر بنائے کھانا بنائے اور سفرہ بچھا دیا ہے اس نے اور سفرے پہ اس نے اس کی یہ نیت ہے اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں سفرے کو تھوڑا سجاؤں گی ڈیکوریٹ کروں گی اب سفرے کو ڈیکوریشن کرنے کے لئے اس نے مثلا بہترین انداز میں سلاد رکھی ہے بریانی رکھی ہے پلیٹس رکھی ہیں لیکن ایک خاص کام کی ہے وہ کیا ہے اس نے فلاورز کا اور پھولوں کا ایک بوکے رکھا ہوا ہے ٹھیک فلاورز کا اس نے گلدستہ رکھا ہوا ہے اب وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اپنے ہزبنڈ سے اب دیکھیں اب یہاں پر تین قسم کے مرد حضرات موجود ہیں تین قسم کے لوگ موجود ہیں شوہر موجود ہیں تین ڈیفرنڈ ریاکشنز کے ذریعے سہی ہے پہلے قسم کے مرد کیسے ہوں گے مسلا آپ دیکھیں اب ایک کیسے ہوں گے جو یہی ہے ریاکشن دکھائیں گے مسلا وہ آئیں گے سفر پہ گلدستہ کو دیکھیں گے بوکے کو دیکھیں گے لیکن زیادہ توجہ نہیں کریں گے بلکہ ہس کے کہہ دیں گے وائف کو مسلا کہ یار کھانا لے ہو جلدی بھوک لگی ہے بہت اچھا لگا ہے تم نے گلدستہ ویری نائس ویری گوڈ پلیس لیکن کھانا لے ہو مجھے بوک لگی ہے ٹھیک اب ایسے مرد کم ہیں ٹھیک ایسا نہیں کہ ایسے اس کیٹیگری کے جو مرد حضرات ہیں شور ہیں وہ بہت زیادہ ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسے لوگ ہیں لیکن کم ہیں ایسے شور ہیں لیکن کم ہیں کہ زیادہ توجہ نہیں کریں گے وہ کیوں زیادہ توجہ نہیں کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کل نگر ہوتا ہے کل نیچیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کرے گا ہاں اس کی نظر میں یہ گل دستہ ایک چھوٹی چیز ہے کیونکہ جز نگر نہیں ہے لیکن اس خاتون کے لیے وہ کیا ایکسپیکٹیشن دکھا رہی ہے کہ میرا شور آئے گا سفرے پر اور گل دستہ دیکھ کر اور اس ڈیکوریشن کو دیکھ کر میری تعریف کرے گا میرے کھانے سے زیادہ میرے اس ڈیکوریشن کے کام کی وہ تعریف کرے گا ایسا ہی ہے آپ تو اس طرح سوچیں گے زائر سی بات ہے کیونکہ آپ جز نگر ہیں صحیح آپ چھوٹی چیزوں کے اوپر زیادہ توقعات رکھیں گے کہ وہ میری تعریف کرے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے البتہ بعض ایسی عورتیں بھی ہیں ایسی خواتین بھی ہیں جو زیادہ ڈیکوریشن کی پرواہ نہیں کرتی جو زیادہ مثلا فلاورز گلدستے اور ہزبن کو اٹریک کرنے کے لیے گھر کو نہیں سجائیں گی اور بالکل ایک سادھی سی زندگی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے اگر کچھ خواتین ایسی ہیں تو this is abnormal صحیح اب دوسرے قسم کے مرد کیسے ہوں گے یہاں پر ٹھیک ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب کچھ ایسے مرد ہوں گے جب اس سفرے کے اوپر آئیں گے البتہ ایسے مرد بھی کم ہیں لیکن زیادہ ہونے چاہیے یہ یاد کیسے وہ آئیں گے سفرے پہ اور گلدستہ کو دیکھیں گے سفرے کی سجاوٹ کو دیکھیں گے اور فوراں تعریف کرنا شروع کریں گے واہ واہ کیا بات ہے میری وائف نے کتنا اچھا سجائے بہت تعریف کریں گے اس طرح تعریف کریں گے جو ہے وہ حیران ہو جائے گی اب اس طرح کے مرد بھی کم ہیں لیکن یہ زیادہ ہونے چاہیے کیوں میں نے آپ کو بتایا دیکھیں اب آپ مجھے ایک سوال پوچھیں ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مرد کل نگر ہوتا ہے وہ تو کل نی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے اس اعتبار سے اس کو اس گلدستے کی طرف توجہ زیادہ نہیں کرنے چاہیے وہی پہلی کٹیگری آف مردوں کی طرح لیکن میں آپ کو اس کا جواب کیا دوں گا وہ جواب یہ ہے کہ مردوں کو یہ محالت سیکھنی ہوگی یہ سکلز سیکھنی ہوگی کہ کس طرح مجھے جز نگر بننا ہے جب تک مرد ایک حد تک جز نگر نہیں بنے گا وہ محبت کرنا نہیں سیکھے گا اسی طرح بعض خواتین کو میں نہیں کہہ رہا ہوں خواتین کلن کاملن جو ہے وہ کل نگر بن جائے جزیات کو چھوڑ نہیں بعض خواتین کو بھی مرد کی طرح کچھ احتبار سے کل نگر ہونا ضروری ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئیں گے بعد میں اچھا اب مرد نے اس کی تعریف کیے شوہر نے اس کی تعریف کیے کہ کیا سجایا تم نے بہترین اور وہ آئی لف یو بھی کہہ رہتا ہے ٹھیک اب جب خاتون یہ ری ایکشن دیکھتی ہے اپنے شوہر کی توسط سے تو نیکس ٹائم وہ پتہ ہے کیا کرے گی نیکس ٹائم اب دیکھیں یہ ہوتی ہے تربیت ہے یہ ہے پروگرس وہ کیا کرے گی اب وہ سفرے پہ گلدستہ بھی رکھے گی اور اسی سفرے پہ مثلا کیندل بھی رکھے گی کیندل لائٹ ڈینر صحیح ہے نارملی ڈراموں میں فلموں میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مثلا ایک لڑکا اور لڑکی ڈیٹ پہ گئے میں اور ایک کیندل لائٹ ڈینر پہ وہ گئے میں مثلا اپنی ڈیٹ انجور کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے لیکن ریالیٹی میں یہ کیوں نہیں ہوتا ریالیٹی میں بھی یہ ہونا چاہیے خود دین اسلام نے اس کی طرف موٹیویشن دیا ہے اس کی طرف اُبھارا ہے زوج اور زوجہ کو اب یہ زوجہ جو کہ اس قدر اس نے محبت دیکھی اپنے شوہر کی درف سے اور اس قدر تعریف سنیے کہ واہ کیا سلیگا ہے تمہارا کتنا بہترین سٹائل ہے تمہارا اب نیکس ٹائم وہ کیندل لائٹ بھی رکھے گی پھر آپ دیکھیں کس طرح ایک سکون کا ماحول گھر میں دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر ایک اور کیٹیگری آف شوہر اور ہزبنڈز ہیں کہ جب وہ سفرے میں آئیں گے اور گلدستہ کو دیکھیں گے چونکہ وہ کل نگر ہیں تو زیادہ ایک تو اصلا تاریف ہی نہیں کریں گے بلکہ تاریف ہی نہیں کریں گے وہ اصلا گلدستہ کو اگنور کر دیں گے بلکہ وہ کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ کھانا اچھا تھا it was a nice tasty food okay very delicious بہت اچھا تھا thank you so much خدا آپ کی مثلا آپ کو سہر دے آپ کو سلام دی دے ٹھیک ہے اور بس that's it اس طرح کے بھی مرد ہوتے ہیں پس اب میں نے آپ کو ان مثالوں کے ذریعے یہ بتانا چاہا کہ دیکھیں خواتین کو سمجھنا ضروری ہے کہ مرد کل نگر ہے چونکہ وہ کلیات اور موٹی چیزوں کی طرف زیادہ دیکھتا ہے تو لہٰذا اس کے مطابق اس کو محبت اٹریک کرنی ہوگی اپنے مرد سے اور متقابل اپوزٹ بھی اس کو ایسا ہی کرنا ہوگا اس کو اس کے کل نگری کی صفت اور quality کو دیکھتے ہوئے اپنی محبت دکھانے کی مہارت and skill کو بنانا ہوگا ٹھیک انشاءاللہ خداون متعال سے دعا ہے کہ تمام فیملیز جتنے بھی خاندان ہیں شادی شدہ اور جن کے بچے ہیں ایک خدا سے دعا ہے کہ خدا ان خاندانوں میں سکون عطا فرما جو آیت سورہ روم کے اندر آئی ہے فیملی کے حوالے سے جس میں لِتَسْقُنُ اِلَيْحَ آیا ہے خدا سے دعا ہے خدایا بحق کہ اہل البیت علیہ السلام تمام گھروں میں سکون کا محول فراہم عطا کر اور تمام یہ بھی دعا کرنی چاہیے خدایا تمام ہزبنز and وائز کو یہ تدبیت عطا فرما کہ کس طرح ایک دوسرے کی جانب محبت دکھانے ہے والسلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتو